نریندر موڈی سرکار نے راسن دینے والے ویسے ڈیلر جو لابھارتھیوں کو راسن دینے میں آناکانی کرتے ہیں انہیں پرسان کرتے ہیں ان پر نکیل کسنا شروع کر دیا ہے اور اسے لے کر ایک کرا نیم بھی بنا دیا گیا ہے اس نیم کو بنانے سے راسن لے رہے لابھارتھیوں کو کافی مدد ملے گی ایسے میں آپ راسن کا ادھارک ہیں اور ڈیلر سے راسن لیتے ہیں اور وہاں راسن لینے میں آپ کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اب سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے کیونکہ اسے سمبندیت ویفاغ نے اسے لے کر ایک سخت نیم جاری کر دیا ہے جس کے وعدہ پھری اور سستے راسن کا ڈیلر سے بینہ کسی منمانی کے آسانی سے لاب اٹھا سکیں گے ساتھ ہی سرکار ڈیلر کے دکانوں کو موڈل سوپ کے طور پر تیار کروانے جا رہی ہے جس میں راسن کا ڈھارکوں کو اناج لینے کے لیے راسن کا ڈیلر کے گھر کا چکر نہیں لگانا پڑے گا راسن ڈیلروں کی منمانی روکنے کے لیے سرکار نے کیا نیم بنائے ہیں راسن لے رہلا بھارسیوں کے مانک میں اور کیا بدلاؤ کیے گئے ہیں اور کون کون سے لوگ اب اس راسن لینے کے بات رہے ہیں اور جو لوگ انیتک طریقے سے گریب راسن کا ڈھارکوں سے پیسے لے رہے ہیں ان پر کیا کاروائی ہوگی تتہا سرکار نے جو موڈل سوپ بکسٹ کرنے کا اعلان کیا ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا سب آپ کو بتائیں گے نوستکار میرا نام پریتوش شاہی ہے اور آپ جنتا جگسن دیکھ رہے ہیں راسن کار دھارکوں کو کورونا کال سے جو کیند سرکار دوارہ پھری میں راسن دیا جا رہا ہے جو کورونا مہماری کے سمیں گریبوں کے کافی کام آیا تھا اس کے نیموں میں سرکار اب بدلاؤ لانے کا اعلان کیا ہے ساتھ ہی راسن باتنے والے ڈیلروں کی منمانی پر بھی اب بہت ہی جلد لگام لگنے والی ہے وہ ایسے ڈیلر جو آپ کو ملنے والے راسن میں کچھ کلو اناج کمیسن کے طور پر اپنے پاس رکھ لے لیتے تھے اور جب آپ اس کا بیروض کرتے تھے تو راسن ڈیلر گنڈوں کی بھاسا میں آپ کو دھمکی دیتے تھے جتنا کہہ رہا ہوں اتنا کرو نہیں تو لا بھارتی کے لیٹس سے تمہارا نام ہٹا دیں گے اس کے بعد آپ ڈر جاتے تھے اور اس کا منمانہ چلتا رہتا تھا ایک دوسرے طرح سے بھی راسن ڈیلر آپ سے ابائد روک سے پیسے ہوسلتے تھے جس سے اناج کے تیک یہ دام سے پرتی کلو دو یا تین روپے زیادہ آپ سے وہ لوگ لیتے تھے ایسے ڈیلر پر بھی اب سرکار نکیل کسنے والی ہے کچھ جن پہلے اسے لے کر سرکار نے ایک ویعاپک سروے کر آیا جس میں ڈیلر کا بیوہار آپ کے ساتھ کیسا ہے لا بھارتیوں کو جب راسن ملتا ہے تو اسے دیتے سمجھے کیا ڈیلر آنا کانی کرتے ہیں لا بھارتیوں کے حصے کے راسن اسے صحیح سے مل پاتا ہے یا نہیں یا سرکار دوارہ تیہ کیے گے مل سے زیادہ پیسہ راسن ڈیلر گریب کاردھار کو اسے لے رہی ہے ان سبھی باتوں پر سروے کر آیا گیا سروے کا کیا پرنام آیا جب پتا چلا کی 90% سے زیادہ راسن ڈیلر کئی طرح سے لا بھارتیوں کو پرسان کرتے ہیں ان کو راسن دینے میں دکت کرتے ہیں سروے میں جب یہ بات سامنے آئی تب خاد سارجانیک بطرمی بھاگ نے اسے لے کر نیم بنایا اور اس طرح سے نیموں کا مجھا قرآنے بارے ڈیلروں پر کسنے کی تیاری شروع کر دی اگر آپ راسن کارڈ دھارک ہیں باوجود اس کے آپ کو راسن کارڈ نہیں مل لہا ہے یا ڈیلر آپ کے ساتھ آنا کانی یا بتتمیجی کرتے ہیں تو آپ راج کے سمبندی ویب سائٹ پر جائیے وہاں ای میل کے جدیے اپنی سکایہ درج کروا سکتے ہیں اس کے خلاف سکایہ درج کر رہانے کا ایک اور طریقہ ہے اس کے لئے آپ اسی سمبندی ویب سائٹ پر جائیے یہاں کمپلین آپسن میں جا کر آپ کو اپنا راسن کارڈ کا نمبر کے ساتھ راسن ڈیپو کی جانکاری دینی ہوگی جس کے بعد چوبیس گھنٹے کے اندر اس سمبندیت بیواغ اس پر لگے آروپوں کی جانچ کرے گی اور جیسے ہی جانچ میں اور ڈیلر دوسی پایا جائے گا اس کے لائسنس کو تورنٹ رد کر دیا جائے گا وہیں دوسری اور کارڈھارکوں کو اناج کے لیے جب اللہ بھارچیوں کو راسن ڈیلروں کے گھر کا چکر نہیں لگانا پڑے گا دراصل ابھی تک جتنے بھی راسن کی دکان ہوتی تھی وہ ڈیلروں کے گھر یا اس کے نیجی جمین پر بنایا جاتا تھا جس کاران سے راسن ڈیلر اپنا منوانہ ڈھنگ سے کبھی راسن دیتے تھے کبھی بند کر دیتے تھے اس کا کوئی تیز سمیہ نہیں ہوتا تھا جب منہوہ سٹک گرا کر چھٹی منانے چلے جاتے تھے جس کاران لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا لیکن اب یہ حبیوستہ بدلنے جا رہی ہے راسن کی دکانان اب موڈل سوپ کہلائے گی آجادی کے امریت محسوسہ ورس کے تحت پرساسن نے نیردیس دیا ہے کہ اب ہر جیلے میں فلحال ایک بڑا موڈل سوپ بکشت کیا جائے گا جسے پرتی چار ہزار یونٹ پر ایک دکان کا نمیان کیا جائے گا گرام پنچائتوں کے پنچائت بھون اور سہری چھتروں کے سامدائی بھون کے پاس ان دکانوں کی پراتھمکتہ دی جانی ہے اس یوزنہ کا نام موڈل سوپ دیا گیا ہے جو سرکاری جمینوں پر بنایا جائے گا اس کے بعد راسن ڈیلوں کی منمانی رک جائے گی اپنے من مطابق جو وہ دکان کھول لیتے تھے اور بند کر دیتے تھے گراہکوں کا کوئی قدر انہیں نہیں تھا اب سب بدلنے والا ہے سرکار نے اس یوزنہ کے جڑیے سوی نگر پنچائت اور نگر پالکہ میں ایک ایک موڈل سوپ نیروان کرانے کا بجٹ بھی جاری کر دیا ہے جس میں الگ الگ اناج کے لیے الگ ودام کی رکھ بنانے کی بیوستہ کی جائے گی اب اس راسن کا لاپ کسے ملے گا اس کے مانکوں میں بھی کچھ بدلاؤں کیے گئے ہیں سرکار کے انصار جن لوگوں کو خریم میں راسن کی شدہ نہیں ملنی چاہیے جن لاپ ہارچیوں کے پاس خود کی آئے سے ارجیت سو اسکوار میٹر سے اوپر کی پلوٹ یا مکان ہے ان کے پاس فور بھیلر یا ٹریکٹر یا گاڑی ہے گاؤں میں رہ کر ان کی آئے سلانہ دو لاکھ سے تین لاکھ ہو جا رہی ہے ایسے لوگوں کو اپنا راسن کارڈ تحصیل کے کاریالے میں جا کر سرینڈر کرنا ہوگا اگر ایسے لوگ اپنا کارڈ سرینڈر نہیں کرتے ہیں اور جانچ میں پکڑے جاتے ہیں تو ان کے کارڈ کو رد کر دیا جائے گا اور جب سے انہیں اس راسن کا لاپ مل رہا ہے تب سے لے کر اب تک پورا روپیہ ایک ایک فائی وہ سلا جائے گا سرکار کا صاف صاف ماننا ہے کہ یہ ہی وجنا صرف آردھیک روپ سے جو لوگ بہت کمجور ہیں بہت گریب ہیں انہی کے لیے ہیں ایسے لوگ اس یوجنا کا لاپ نہ اٹھائیں جو سنبھل ہیں اور جو سسکت ہیں نیرے دن موزی سرکاری اس یوجنا کو لوگ کر جیس طرح کے قدم اٹھا رہی ہے اس سے صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ اب کوئی بیمان راسن ڈیلر اور جو لوگ اویہ طریقے سے اس یوجنا کا لاپ اٹھا رہے ہیں انہیں بکسنے کے موڈ میں نہیں ہیں اگر آپ راسن ڈیلر ہیں اور آپ نے بھی غلط طرح کی آلتے پال رکھی ہیں آپ بھی اناج دینے میں کمیشن کھاتے ہیں یا پرتی کلو زیادہ پیسے تو سنبھل جائیے کیونکہ لاوہارتی میں سے کوئی ایک آدمی اگر جاگروک ہو جائے گا اور کمپلین درج کر دے گا تو آپ کی ساری ہیکری گم ہو جائے گی اور آپ موہ دیکھتے رہ جائیں گے اور ویسے لوگ جو اس یوجنا کا علاق اٹھانے کے لیے آپ آتھ رہیں وہ لوگ بھی سنبھل جائیں کیونکہ سرکار نے ان پر بھی امنا کل کسنا شروع کر دیا ہے تو آپ سمجھی گئے ہیں اگر آپ سے کوئی بھی ڈیلر بتتمیجی کرتا ہے یا راسن دینے میں آناکانی کرتا ہے تو راج کے سنبھندید ویب سائٹ پر جا کر کمپلین کیجئے دوسری پائے جانے پر راسن ڈیلر کا چوبیس گھنٹے کے اندر ہی لائسنس لدھونا تے ہے باقی آپ راسن کا لاپ بینا کوئی کچھنائی کی اٹھا پا رہے ہیں یا آپ کے راسن ڈیلر آپ سے زیادہ پیسے لیتے ہیں تو کمیٹ باکس میں بتائیے گا اور خبروں کے لیے جانتا جنگسن دیکھتے رہیے ویڈیو کو شیئر کیجئے کیمرے کے پیچھے میرے شہی ہوگی ہیں بہت بہت دھنیواد